بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں آپ کی حوث فریحہ ایویس آج ہم ماہ محبت کا تھرڈ پار ریٹ کرنے جا رہے ہیں رائٹر ایس کی کیرن رفیق تو جلدی سے کر لیں میرے چینل کو سبسکرائب اور لائک یوسرا بیگم تسبیح کے دانے پھیڑ رہی تھی جبکہ دلاور اور اقسم دونوں بینچ پر بیٹھے تھے جب ایک لیڈی روکٹر امرجنسی وارڈ سے مسکراتے ہوئے باہر آئی یہ ایک سرکاری حضبتال تھا جہاں اقسا کو لائے گیا تھا مبارک ہو خان صاحب ماشاءاللہ سے بیٹا ہوا ہے اور آپ کے بہو بھی بلکل ٹھیک ہے اقسا کو چیک اپ کے لیے اسی لیڈی روکٹر کے پاس لائے جاتا تھا اس لئے وہ جانتی تھی سب کو سب کے چہرے پر خوشی اور غمی کے تاثرات بیعک وقت چھائے ہوئے تھے وردے کے آنے کی خوشی اور بیٹے کے جانے کا غم لیکن خوشی غم پر بھاری پڑ گئی تھی اقسا کے گھرے ملے تھے آنکھوں میں خوشی کے آنس ہوتے تھوڑے دیر بعد ایک نرس انہیں کپڑے میں لپٹا وجود تھاماکہ گئی تھی وہ کمزور اور سرخ سفید بچہ بلکل احمر کی کوپی تھا یسرا بیگم نے اس کی پیشانی پر نم آنکھوں سے بوسا لیا جبکہ دلاور خان تو اسے اپنے گھوٹ میں لے کر ایسا محسوس کر رہے تھے جیسے احمر کو گھوٹ میں اٹھا لیا ہو اقسا نے اس کے چھوٹے چھوٹے سفید ہاسوں پر بوسا لیا تھا بابا جان یہ کتنا پیارا ہے ماشاءاللہ اقسا بھی ساختہ بولا تھا دلاور خان نے نم آنکھوں سے مسکرا کر اپنا سر اس بات میں ہلایا یہ میرا احمر ہے اللہ نے اسے مجھے لوٹا دیا ہے دلاور خان کے لیجے میں خوشی تھی تھوڑے دیر بعد اقسا کو ہوش آیا تو اسے وارڈ میں شفٹ کر دیا گیا سب اس کے پاس جمع ہو گئے اقسا اپنے بیٹے کو گھر ملے کے زرکتہ رو رہی تھی یوسرا بیگم نے اسے اپنے سار لگایا امہ جان احمر نے کہا تھا کہ سب سے پہلے وہ اپنے بیٹے کو اٹھائے گا امہ جان اسے بولے نہ کہ اس کیا بیٹا ان کا انتظار کر رہا ہے اقسا کی رونے پر دلاور خان کی آنکھیں بھی نم ہو گئی تھی جبکہ اقسا موارڈ سے باہر آ گیا تھا کیونکہ اقسا کی باتیں اس کی برداشت کو ہسما رہی تھی ڈاکٹر نے آج کا دن ہسپٹل رکھنے کا کہا تھا کیونکہ اقسا کافی کمزور تھی دلاور خان نے سب سے پہلے اقسا کو بچے سمیت روم میں شفٹ کروایا تھا پہلے روم کا مسئلہ ہو رہا تھا اس لئے انہوں نے اتنی دیر وارڈ میں رکنا پڑا لیکن بھی ڈاکٹر سے بات چٹ کر کے انہوں نے روم لے لیا تھا ایک دن کے لئے یوسرا اور دلاور خان اقسا کے پاس رک گئے تھے کیونکہ اقسم کو انہوں نے زبردستی گھر پیچ دیا تھا کیونکہ ارتسام اور ہانم گھر میں اکیلے تھے اور اس وقت وہ دونوں ان کی نظر میں بچے تھے ہانم کو شریعت کاف تو رہی تھی اس گھر کی تنہائی سے وہ اقسم کے کمرے میں موجود ہر چیز کو تقریباً دس تفاہ دیکھ چکی تھی اب تو وہ خاموش رہ رہے کر بیزار ہو چکی تھی وہ کمرے سے باہی نکلی اور کیچن میں چلے گئی سامنے رشیدہ ٹینڈے پکڑانے میں مسروف ٹھی چاچی ابھی پکی نہیں ہنڈیا ہانم رشیدہ سے پوچھا جو دنیاں کار رہی تھی نہیں بس تم پر رکھی ہوئی ہے کیوں تمہیں بھوک لگی ہے رشیدہ نے مسکراتے ہو اس کے معصوم چلے کو دیکھا ہانم نے معصومی اسے اپنا چڑھ اس بات میں ہلایا اچھا میں فریج میں دیکھتی ہوں کچھ کھانے کو یہ بول کر رشیدہ نے کیچن میں موجود سنگ پر ہاتھ دوئے اور فریج کو کھولا سامنے ہی ٹوکری میں سیپ پڑے ہوئے تھے رشیدہ نے نکال کر ہانم کو دیئے تو ہانم نے ایک سیپ ٹوکری سے اٹھائے اور سکھانا شروع کر دیا رشیدہ بھی رشیدہ بھی چاچی یہ تو خان کی آواز ہے نا میں ابھی پوچھتی ہوں کہاں گئے تھے مجھے چھوڑ کر ہانم اقسم کی آواز سنتے ہی خوشی سے وہیں چھوڑ کر باہر باغی جبکہ رشیدہ بھی اس کے پیچھے ہنستے ہوئے گئی تھی خان آپ آگئے کہاں گئے تھے مجھے بتایا بغیر آپ جانتے ہیں میں کب سے آپ کو ڈونڈ رہی ہوں نہیں آپ کو کیسے معلوم ہوگا آپ تو گھر پر تھے ہی نہیں خان میں خود ہی بتا دیتی ہو خان میں آپ کو ڈونڈ رہی تھی اور خانم خال میں سوفر پر بیٹھے اقسم کے پاس پاکر پہنچی تھی اور مسکراتے ہوئے نانسٹا بولنا شروع ہو گئی جبکہ اقسم آنکھیں کھولے سے دیکھ رہا تھا جس کے چہرے پر خوشی کے رنگ واسعہ تھے اور انداز پیویوں والا تھا اقسم نے بے ساکتا اس کے موہ میں گلاب جمن ڈال کر اسے ٹوکا تھا بس کر رکم تھکتی نہیں بول بول کر اقسم کے بعد پر ہانم نے موہ بنایا اور گلاب جمن کھاتے ہوئے بولی بول بول کر کون تھکتا ہے اس سے پہلے کہ وہ کا جواب دیتا رشیدہ وہاں پہنچ گئی بڑے خام آپ نے بولایا رشیدہ بیبی ایک منٹ رکے آپ نے مٹھائی کھائیں پہلے چھوٹے خان چھوٹے خان جلدی باہر آؤ اقسم رشیدہ بیگم کے سامنے مٹھائی کا ڈبا کرتے ہوئے اٹھا اور ارتسام کو آوازیں دینے لگا ارتسام اپنے کملے سے باہر آیا اور آہستہ سے چلتے ہوئے اقسم کی پاس آیا جی بھائی مبارک ہو میری جان تم چاچو بن گئی ہو اہمر بھائی کا بیٹا آیا ہے دنیا میں اقسم خوشی سے اسے گلے لگا کر بولا تو ارتسام بھی خوش ہو گیا جبکہ رشیدہ بیگم نے مسکرہ کر ان دونوں کو دیکھا خانم بیچاری مکولے ان دونوں کو دیکھ رہی تھی جو خوشی سے ایک دوسرے کے گلے لگے ہوئے تھے خان یہ اہمر بھائی کون ہے اور ان کا بیٹا کہاں سے آیا خانم نے اقسم سے سوال کیا تو اقسم نے اسے گورا جبکہ ارتسام نے اپنا سر نفی میں ہلا دیا گوکی سپندی کا علاش ناممکن تھا رشیدہ مسکرہ دو باپ لے کچھر میں چلے گئی خانہ اپنے جواب نہیں دیا کہاں سے آیا بیٹا اور اہمر بھائی کون ہے خانم اہمر میرے بڑے بھائی کا نام ہے جو کہ اللہ کے پاس چاہ چکے ہیں اور ان کا بیبی ہاؤسپٹل سے آیا ہے اقسم نے اس کے اقل کے مطابق اسے سمجھانے کی کوشش کی جو کہ ناکام ٹھائری بیبی اقسم نے اقسم سے کہا جو کہ حانم کو گو رہا تھا جو مو بسور کر رہ گئی ہاں چھوٹے خان کیونکہ میں جانتا ہوں ٹھو میں ٹینڈے پر سن نہیں اقسم نے ٹیبل پر پڑے وہ ڈبے کو کھول کر ارتسام کو دیا جب پیزے کی خوشبو حانم تک پہنچی تو وہ جلدی سے آگے آئی خان یہ تو سبزیوں والی روٹی ہے وہ بھی موٹی سی میری امی پکاتی ہیں جب ہم گھر میں سبزیوں کا سالن بناتے تھے تو جو سالن بچ دیتا تھا اممہ اس کی روٹیاں پکاتی تھی وہ بھی ایسے ہی ہوتی تھی لیکن اس کی سبزیاں باہر نکلیں ہیں کہ یہ صحیح نہیں پکی ہوئی حانم کی سمجھ پر دونوں بھائی اشش کر روٹے تھے ارتسام کو تو سکتا ہو گیا تو اس کی پسند کا نقشہ کتی بے تھرتی سے اس نے کھین چاہتا حانم یہ سبزیوں کی روٹی نہیں سے پیزا بولتے ہیں اقسم نے دان پیس کر کہا میں بھی کھاؤں گی یہ سبزیوں نہیں پیزا اقسم کی گوری پر حانم نے چلی سے کہا ارتسام نے اسے ایک پیس نکال کر دیا اور خود بھی وہیں صوفے پر بیٹھ کے کھانے لگا جبکہ اقسم اپنے کملے کی چلا گیا فریش ہونے کے لیے اور ارتسام کے بد قسمتی کہ حانم اسے بینا پوچھے پانچ پیس کھا گئی جبکہ ارتسام شاک کی حالت میں تھا اسے کھاتا دیکھ کر حانم بھابی ارتسام کے سر میں بڑی آواز حانم کے کانوں میں پڑی تھی حانم نے سوالیہ نظر اسے دیکھا کہاں بیج رہی ہیں پیزے کو ارتسام نے گسے سے پوزہ میرا پیزا تو پیٹ میں جا رہا ہے کیوں تم کہیں اور بیج رہی ہو حانم کی بار پر ارتسام نے پیزے کا ڈبا اٹھایا جس میں صرف ایک ہی پیس تھا وہ بھی حانم کی گود میں رکھا تھا اور خود اپنے کمرے میں چلا گیا حانم نے پہلے تو ارتسام کے پشت کو دیکھا پھر پیزے کو کھانا شروع کر دیا امی تو پیزا اتنا مزیدار نہیں بناتے جبکہ یہ تو اتنا مسے کا ہے حانم خود سے بڑھ بڑھائی اور آخری پیس کھا کر ڈبے کو اٹھاتے اقسم کے کمرے کی طرف چل لی خان میں آپ کو پیاری نہیں لگتی کیا حانم کمرے میں داخل ہو کر اقسم سے بولی اقسم جو ابھی پجامہ شٹ پہنے بیٹ پر تھوڑے دیر سونے کی گھر سے لیٹ رہا تو اس کی بات پر پلٹا اور شاکی کیفیت میں اسے دیکھا جدائے ہاتھ میں پیزے کا ڈبا ہاتھ میں پکڑے اور بائیں ہاتھ کو کمر پر ٹکائے اپنی نیلی آنکھوں کو چھوٹا کی اس سے پوچھ رہی تھی یہ کیسا سوال ہے حانم اقسم نے اس کے چہرے سے نظرے ہٹ آئی تھی کیونکہ اس کی معصومیت ہی اسے خوبصورت بنا رہی تھی خان بتائی نا ہاں تم بہت پیاری ہو اقسم اس کی طرف دیکھے بغیر بول کر سونے کیلئے لیٹ گیا تو پھر آپ میرے لئے یہ سبزی واری روٹی نہیں پیزا لائیں گے نا حانم کی بات پر اقسم کے لبوں پر مسکراہت آئی تھی مطلب یہ ساری کوشش پیزا کھانے کیلئے ہو رہی تھی تمہارے لئے پیزا میں کیوں لاؤں گا اقسم نے مسکراہت ضبط کرتے ہو اس سے پوچھا کیونکہ میں آپ کو پیاری لگتے ہوں اور اور امی کہتی ہیں جو آپ کو پیارا لگتا ہے آپ اس کی ہر بات مانتے ہیں اس کے لئے پیزا بھی لاتے ہیں یہی نا اقسم نے اس کی بات کو درمیان میں ہی کاٹ کر مکمل کیا خانم نے مکھولے سے دیکھا جو مسکراہ رہا تھا خانم آپ کو کیسے معلوم ہوا خانم کی حیرانگی پر اقسم نے بامشکل اپنا کہکہ غزت کیا جادو اقسم نے آشتہ آواز میں اسے کہا خانم آپ جادو کرتے ہیں ہا 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 اقسم پیٹ پکڑ کر کہکہ لگا رہا تھا چپ کے ہانم نہ سمجھی سے اسے دیکھ رہی تھی تم پاگل ہو اقسم ہنستے ہوئے بولا احمد کی بوت کے بعد آج وہ ہنسا تھا آپ نے مجھے گالی دی اقسم نے اسے دیکھا تو وہ غصے سے اسے دیکھ رہی تھی ہاں کب گالی دی اب رکھے تھے کسی کو پاگل نہیں بولتے ہی گالی ہو دی اور آپ نے مجھے یہ پاگل کہا ہے اب میں آپ سے بات نہیں کروں گی آپ گندی سے ہیلی ہو ہانم یہ بول کا کمرے سے چلے گی جبکہ اقسم کی ہنسی اب وہ اس کو راہت میں بگل گئی تھی لگتا ہے ناراض ہو گئی ہے چلو بات میں میں نالوں گا پرنا گلے پڑھنے میں دیر نہیں لگائے گی جھلی اقسم بر بڑھاتے ہوئے لیٹ کر آنکھیں مون گیا تھا ہانم حویلی کی چھت پر گئی اور وہاں جا کر دیوار کے ساتھ بیٹھ کر رونا شروع کر دیئی ہے امیہ مجھے بہت یاد آ رہی ہے ابا کیوں مجھے چھوڑ کر چلے گئے تھے وہاں اور ہم مجھے لینے بھی نہیں آ رہے مجھے آپ کے پاس واپس آنا ہے مجھے نہیں رینہ خان کے گھر وہ میری کوئی بات نہیں مانتے ہانم روتی ہوئی انچا اچھا بول رہی تھی اس کی نیلی آنکھیں کافی سور خود چکی تھی اعتصام جو چھت پر پر دنگ اور آنے کی گھر سے آیا تھا ایک کونے میں ہانم کو روتے دیکھا پریشان ہو گیا اس نے پتنگوں کو دوڑ وہی رکھی اور خود ہانم کے پاس آیا ہانم بابی اعتصام نے اسے پکارا تو اس نے آنکھیں اوپر اٹھائیں نیلی آنکھوں میں آنسوں دیکھ کر اس کے پاس ہی کٹنوں کے بل بیٹھ گیا تمہیں جو بابی کیوں بولا جو میرا نام ہانم ہے ہانم بخت ہانم غصے سے سرکھ ہوتی ناکھوں کھلا کر بولی کیونکہ آپ خان کی بیوی ہیں جس طرح اما جان بابا جان کی بیوی ہیں ان کے ساتھ رہتی ہیں اسے طرح آبی خان بھائی کی ساتھ رہتی ہیں تو آپ بھی ان کی بیوی ہیں اور ان کی بیوی میری بابی ہے کیونکہ میں ان کا بھائی ہوں اعتصام کی وضاعت پر ہانم نے اپنا سر اس بات میں ہلائے جیسے سمجھ گئی ہو آپ رو کیوں رہی ہیں اعتصام نے اس کا جہرہ دے کر پوچھا جہاں آنسوں نے لکیرے کھینچ لیٹھی تمہارے بھائی بلکل بھی اچھے نہیں ہیں وہ میری کوئی بات نہیں مانتے اور انہوں نے مجھے گھالی بھی نکالی اعتصام کو اچھا خاصا شوق لگا تھا سن کر اقسم بھائی نے گھالی نکالی اعتصام نے سرمی کی کیفیت میں پوچھا تھا کیونکہ وہ جانتا تھا اس کا بھائی خصے میں بھی تمیز کا دامی نہیں چھوڑتا تھا جو جا کر پوچھو اپنے بھائی سے انہوں نے خود اپنی زبان سے مجھے پاگل کہا ہانم کی بات پر اعتصام نے اسے دیکھا جس کے لئے پاگل ایک خالی گھالی تھی تو کیا غلط کہا بھائی نے اچھی خاصی پاگل ہیں اعتصام بھربڑ آیا تو ہانم نے نہ سمجھی سے اسے دیکھا تم کیا بول رہے ہو کچھ نہیں یہ بول کر اعتصام وہاں سے اٹھ گیا چپکہ ہانم بھی دونوں ہاتھوں سے اپنے آنسوں ساف کرتے ہو اس کے پیچھے آئی تم پرتنگ اڑانے لگے ہو ہانم نے خوش ہوتے ہوئے اعتصام سے پوچھا تو اعتصام نے حیرہ سے اس دوب چھاؤں سے لڑکی کو دیکھا دو تھرڑی دل پہلے رو رہی تھی اب خوش ہو رہی تھی ہاں ٹھیکن آپ کیوں پوچھ رہی ہیں اعتصام نے اسے مشکوق نظروں سے گھورا وہ آئیشہ کا بھائی بھی پتنگ اڑاتا تھا میرا بہت دل کرتا تھا اڑانے کو لیکن مجھے کوئی اڑانے نہیں دیتا اب تم میرے بھائی ہونا تو تم مجھے اڑانے دو گے نا پتنگ اس کے بعد پر اعتصام نے اسے گھورا تھا آج ہو دلاور خان اور یوسرا بیگم کی غیر مجھوڑکی میں پتنگ اڑانے اوپر آیا تھا اور آنے سے پہلے اقسم کے دین میں مکمل ہونے کی تصدیق کر چکا تھا لیکن اب ہانم جان نہیں چھوڑے ہی تھی میں اپنی پتنگ آپ کو اڑانے دیں دوں گا اعتصام نے حتمی انداز میں کہا میں امہ جان کو بتاؤں گی کہ تم نے مجھے پتنگ اڑانے نہیں دی ہانم رونے والا مبھنا کر بولی امہ جان کے نام پر اعتصام میں گسے سے ہانم کو دیکھا جو اسے اچھا خاصا بلیک میل کر چکی تھی دے رکھے بابی پتنگ لڑکیاں نہیں اڑاتی اعتصام نے اسے سمجھانے کی کوشش کی کیوں نہیں اڑاتی لڑکیاں پتنگ میں آڑاؤں گی پتنگ تم نہ دو مجھے اپنی پتنگ میں خان سے بولتی وہ ہلا کر دیں گے مجھے پتنگ ہانم مبھو سے اور کر مڑی تو اعتصام جلی سے بولا ہانم بھابی میں تو مزاق کر رہا تھا آپ اڑائیں پتنگ لیکن صرف تھوڑی دیر کے لیے اور وہ بھی شرپے کہ آپ کسی کو گھر پر پتنگ اڑانے کا نہیں بتائیں گی وعدہ کریں اعتصام نے جلی سے اس کے آگے ہاتھ پھلایا ہانم خوش ہوتے ہوئے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھی وہ خوشی خوشی پتنگ اڑانے کی کوشش کرنے لگی اعتصام وہ پھلا کر اسے دیکھ رہا تھا ابھی پانچ مینٹ ہی ہوئے تھے جب ہانم کا پاؤں چھت پر موجود چار پائی سے ڈکر آیا اور وہ موں کے بھل چھت کے فرد پر گری امی ہانم کے موں سے بے ساختہ چھک نکلی تھی اعتصام جو اسے سے اسے دیکھ رہا تھا ڈوڑ کو ہی پھینکر اس کی طرح بھاگا بابی اعتصام نے اسے صدا کیا تو اس کے سر سے بہتے خون کو دیکھ کر ڈھڑ گیا جبکہ ہانم نے بقاعدہ انچی آواز بھی رونا شروع کر دیا ہانم کے جانے کے بعد اسے دروازہ لوگ کر لیا تھا تاکہ کوئی اسے ڈسٹرم نہ کر سکے وہ سرخ ہوتی آنکھوں سے اٹھا سر میں دربی شروع ہو گیا تھا نیر ٹوڑنے کی وجہ سے بھائی چل دی دروازہ کھولے اعتصام کی پریشان آواز پر وہ جلدی سوٹا اور دروازہ کھولا کیا ہوئے چھوٹے خان تم روک کیوں رہی ہو اعتصام کی آنکھوں میں آنسوں دیکھ کر وہ فکر مندانہ انداز میں بولا بھائی وہ چھٹ پر ہانم بھابی کا خون نکر رہا ہے ارتصام نے اعتصام کو روتے ہوئے بتایا تو اعتصام ننگے پاؤں ہی چھٹ کی طرف بھاگا سیڑیاں چڑھتے ہوئے چھٹ پر پہنچا تو سامنے ہی ہانم سر پر ہاتھ رکھی رو رہی تھی اور خون سے اس کا سفید ہاتھ سرخ ہوتا چا رہا تھا یا اللہ خیر اعتصام جلدی سے اس کے پاس پہنچا اور اس کا ہاتھ اٹھا کر دیکھنے لگا نیچے چلو میں تمہیں ڈاکٹر کی پاس لکھا چاہتا ہوں اقصام نے ارمی سے بولا حالانکہ غصہ تو بہت آرہا تھا بیچاری ہانم کا خون جو نکر رہا تھا اقصام نے اسے کندوں سے پکڑ کر اٹھایا وہاں پڑی پتنگ کو دیکھر سب سمجھ گیا ہانم کو پکڑ کر وہ نیچے آیا اور اسے حال میں سوفے پر بٹھایا رشیدہ بھی رشیدہ بھی اقصام کی آواز سے اس کا غصہ واضح ظاہر ہو رہا تھا رشیدہ جلی سے کیچن سے آئے جی بڑے خان برف اور کے کپڑا لے کر آئے اقصام نے رشیدہ بی بھی کو دیکھر کہا ارتسام بھی وہی سوفے پر بیٹھ کر سر جھکا گیا بھائی کو غصے میں دیکھر تو اس کی جان بھی جا رہی تھی جبکہ ہانم ہچکیوں سے رونے میں مصروف تھی رشیدہ بھی نے برف اور کپڑا لاکر اقصام کو دیا تو اقصام نے کپڑا اٹھایا اور ہانم کا خون صاف کرنے لگا جو خون ہلکہ ہلکہ جم گیا تھا اس نے اسے برف کی مدد سے اتارا شکر تھا کہ چھوٹ گہری نہیں تھی لیکن خون بہت زیادہ نکل گیا تھا اقصام خاموشی سے اٹھا اور اپنے کمرے سے فیسٹیٹ باکس سے لے کر آیا ڈیٹول سے سخم صاف کرنے لگا تو ہانم کی آواز اس کے کانوں میں پڑی آرام سے درد ہو رہا ہے ہانم کی بار پر اس نے آہستہ سے پھونک مان کر اسے ڈیٹول لگایا اور پھر پائیوڈل لگا کر پٹی کر دی اس دوران سب خاموش تھی تمہیں چھوٹ کیسے لگی اقصام نے اس کی طرف دیکھا تو اس نے بے ساخت ارتسام کا جکوہ سر دیکھا وہ میں گر گئی تھی چھت پر وہ مجھے بھی معلوم ہے لیکن کیسے گئی رہے مجھے یہ بتاؤ اقصام نے اسے سرخانکوں سے گورا تھا وہ ہانم انگلیاں چٹخا تو اتنا ہی بولی تھی جب اقصام کی ڈھار پر سہم کر صوفے کے ساتھ لگ گئی چھوٹے خان مجھے ساری بات بتاؤ وہ پتنگ چھت پر کیا کر رہی تھی ارتسام نے جکے سر کے ساتھ اسے سب بتا دیا اقصام کا بس نہیں چل رہا تھا کہ دونوں کو ایک ایک لگا دیتا تم جیسے جاہل لٹکی میں نے اپنی زندگی میں نے دیکھی بتاؤ کیا کمی ہے تمہیں یہاں تم ایک بیفکوف لٹکی ہو جو کبھی سمجھتار نہیں ہو سکتی صحیح کہتے ہیں بابا جان تم نرمی کے لائک بالکل نہیں ہو اگر تم اس سر پر چڑھاؤں گا تو ایسے ہی نتائج میں لیں گے مجھے کرتا ہوں تمہارا علاج میں بہت کلی تم نے اپنی من مانی میری نظروں کے سامنے دور ہو جاؤ ہانم اس سے پہلے کہ میں تمہارا قتل کر دوں اکثر ہانم پر اپنا غصہ نکارا تھا جبکہ ہانم نیلی آنکھوں میں پانی لیے اسے دیکھ رہی تھی اسے برا لکھا تھا اکسم کا ڈاننا رشیدہ بی بی اسے دور کر دی میری نظروں سے جیسا جاہل باپ ہے ویسے جاہل بیٹی بائی میری بھی غلطی تھی ارتسام ہانم کو روزے دے کر بولا ہاں بہت بڑا کارنامہ انجام دیا نا تم دونوں نے جو ایسے سریعام مان رہی ہو کہ میری بھی غلطی تھی جاؤ یہاں سے تم بھی اپنے کمرے میں اور اگر اب مجھے راج کی کھانے سے پہلے تم باہر نظر آئے تو یاد رکھنا بڑی طرح پیش ہوں گا اکسم نے اسے بھی غصے سکا اور وہاں سے حویلی سے باہر چلا گیا ارتسام ہانم کے پاس آیا بابی خان بھائی غصے میں ہے ابھی تھوڑے دیر بعد دیکھنا وہ پھر سے پہلے جیسے ہو جائیں گے ہانم روتے ہوئے اکسم کے کمرے کی طرف چلے گئے جبکہ رشیدہ بی بھی اس کے پیچھے گئی تھی مجھے میری امی کے پاس جانا ہے ابھی مجھے نہیں رہنا یہاں یہ مجھے ڈانتے ہیں اببہ نے کبھی نہیں ڈانتا خان مجھے گھالیاں بھی دیتے ہیں مجھے امی کے پاس جانا ہے میں انہیں جا کر سب بتاؤں گی خانم روتے ہوئے بول رہی تھی جبکہ رشیدہ بی بھی نے اسے گھلے لگایا بڑے خان تمہارا خون دیکھا پریشان ہو گئے تھے نا اس لئے وہ اتنا غصہ کر گئے نہیں چاہی مجھے میری امی کے پاس جانا ہے مجھے نہیں رہنا یہاں خان بلکل بھی اچھے نہیں ہے وہ ہچکیوں سے رو رہی تھی خانم بیٹا خان تھوڑے جل میں آ کر آپ کو لے جائیں گے رونا بند کرو رشیدہ بی بھی نے اس کا چیرہ دونوں ہاتھوں میں تھان کر اس کے آنسوں ساف کیے خانم نے اپنا چیرہ ان کے ہاتھوں سے آزاد کروایا اور نفع میں سرحالانے لگی مجھے ان کے ساتھ کہیں نہیں جانا میں خود جاؤں گی گھر اور ابھی جاؤں گی خانم یہ بولتے کمرے سے باہر باگی تھی رشیدہ بی بھی اس کے پیچھے گئی تھی میں نہیں رہوں گی یہاں میں امی کے پاس ہی جاؤں گی خانم بھاگتے ہوئے بول رہی تھی ابھی حویلی کے دروازے تک پہنچے ہی تھی جب اقسم اندر آ گیا اسے بھاگتے دیکھا اس کی پیشانی پر انگینت بلوں کا اضافہ ہوا تھا کیونکہ سارے مرد ملاسم باہر تھے اقسم کو آتے دیکھا رشیدہ بی نے سکھ کا سانس لیا خانم نے غصے سے اقسم کو دیکھا مجھے میری امی کے پاس جانا ہے پیچھے ہٹے خانم کی بار پر اقسم نے اسے دیکھا جو تھوڑا سا غصہ کرنے سے رو رو کر خود کو ہلکان کر چکی تھی آنکھیں اور چھوٹی سناک بہت زیادہ سرخ ہو گئی تھی اور پیشانی پر بندی پٹی دیکھ کر اقسم نے لمبی سانس لی اور اس کا حاصل بردرسی پکڑ کر اپنے ساتھ کملے میں لے آیا کملے میں لاکر اس نے دروازہ بند کیا خانم کو اس نے تقریباً بیٹ پر دکھا دیا مجھے میری امی کے پاس چانا ہے خانم نے ڈرتے ہوئے بولا مر چکے ہیں تمہارے ماں باپ اور آج کے بعد اگر میں نے تمہارے محسن کا نام سنو تو میں زبان کار دوں گا تمہاری اقسم نے اسے غصے سے دیکھ کر کہا خانم نے ڈر کر اسے دیکھا اس کی آنکھوں میں اپنے لیے ڈر دی کر اقسم کو اب خود پر غصہ آیا تھا خود کو پور سکون کرنے کے لیے وہ واشنوں میں گیا اور چہرے پر پانی کی چھینٹیں مانے لگا وہ کیوں اتنا غصہ کر گیا تھا معمولی چوٹ ہی تو تھی مجھے درد کیوں ہو رہا ہے مجھے تکلیف نہیں ہونی چاہیے اقسم نے آئینے میں اپنے ایکس کو دیکھ کر سوچا اس کیوں کا جواب تو تھا لیکن شاید وہ اس کیوں کی جواب کو بھی سمجھنے سے کیسر تھا وہ دس منٹ بار باہر نکلا تو ہانم کو سامنے بیٹ پر گھٹنوں میں سر دیر ہوتے دیکھا اقسم آہستہ سے چلتے ہو اس کی پاس آیا روک کیوں رہی ہو ہانم نے اپنے گھٹنوں کے گیٹ بندے ہاتھوں کو مزید سخت کر لیا وہ واقعی ڈر گئی تھی اقسم کے غصے کو دیکھ کر اقسم اس کے پاس پیٹا اور اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں دیا تمہیں چوٹ لگی ہے نا ہانم اور امہ جان تمہیں اس حال میں دیکھیں گی تو وہ مجھ سے سوال کریں گی میں کیوں تمہارا خیال نہیں رکھ سکا تم جانتی ہونا کہ امہ جان تم سے کتنا پیار کرتی ہیں اقسم کے لحظے میں بلاک نرمی تھی ہانم نے سر اٹھایا اور نیلی آنکھوں کی سرکی دیکھا اقسم نے اپنے غصے پر ہزار دفعہ لانت پیچھٹی آپ نے ہانم پر غصہ کیا ہانم ڈرتے ہوئے بولی اپنے ہی گھروں کا پکا وعدہ اقسم مسکرہ کر بولا ہانم نے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکار مسکرہ تھے وہ بولی آپ مجھے پیزا بھی لا کر دیں گے نا ہانم کی بات پر وہ بساختہ مسکرہیا ٹھیک ہے لیکن اب تم پتنگ کبھی نہیں اڑاؤ گے اقسم کی بات پر ہانم مسکرہیا ٹھیک ہے اقسم بساختہ نظرے چھوڑا گیا تھا کیونکہ اس کی آنکھوں کی پلکوں پر جمع آنسو اقسم خود کو چننے کی دعوت سر عام دے رہے تھے وہ باہر کی طرف اٹھ کر جانے لگا جب ہانم بولی آپ میڑی شوہر ہے نا جیسے ابا امی کے اور بابا جان امہ جان کے اقسم حیرہ سمروڑ سے دیکھنے لگا جو مسکرہ رہی تھی تو اقسم کے جواب پر ہانم اس کے پاس آئی اور بولی تو ابا تو امی کی ہر بات مانتا ہے نا تو مجھے کیوں بتا رہی ہو مجھے وہ پیزا کھانا ہے کیونکہ میں ٹھنڈے نہیں کھاتی ہانم کی بات پر وہ مسکرہ آیا مکھن لگانا خوب آتا ہے تمہیں مکھن مگر میں نے کس کو مکھن لگایا ہے ہانم کو جواب دینے کے بجائے وہ باہر ہی نکل گیا تھا کیونکہ اس کے سوال کبھی ختم نہ ہونے والے تھے میرے پاس تو مکھن تھا ہی نہیں خان کی نظر کمزور ہو گئی ہے ہانم خود سے بڑھ بڑھائی اور واشروم کی طرف چلی گئی نیکس پارٹ جلدی اپلوڈ کر دیا چاہے گا